تین ماہ بعد سانحہ ساہیوال کے متاثرین کا مطالبہ منظور وزیراعظم عمران خان کا ساہیوال واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا حکم وزیراعظم قضیوری اقدامات کی ہدایت قانونی طور پر جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے تو عمل کیا جائے وزیراعظم کی ہدایت وزیراعظم عمران خان کی سانحہ ساہیوال کے متاثرین کے ورسہ سے ملاقات مقتول خلیل کے والد بھائی جمیل اور یتیم بچوں سے اظہار ہمدردی وزیراعظم نے تین کروڑ روپے کے امدادی چیک تقسیم کیے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ انسانی جان کے زیادہ کسی صورت ازالہ نہیں کیا جا سکتا حکومت متاثرین کے دکھ درد میں برابر کی شریک ہے وزیراعظم کی وزراء کو شریف فیملی کی کرپشن بے نکاب کرنے کی ہدایت وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارہ تاہم اجلاس شریف فیملی کی کرپشن پر تفصیلی گفتگو حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور ان کے ملازمین کی جانب سے منی لانڈرنگ کی گئی اب تک شریف فیملی پر پرانے کیسز تھے ڈیٹا اکٹھا ہو گیا مزید کیسز عدالتوں میں جائیں گے وزیراعظم کی اجلاس میں گفتگو گریٹر اقبال پاک میں افتتاہی تختی سے نواز شریف کا نام مٹنے کا معاملہ لہورڈ نیوز کی خبر پر ایکشن پی اچ اے انتظامیہ حرکت میں آگئی افتتاہی تختی پر سابق وزیراعظم نواز شریف کا نام دوبارہ درج کر دیا شیئرمن پی اچ اے یاسر گلانی کا کہنا ہے کہ سرکاری سطح پر کسی نے نام نہیں مٹایا سزا یافتہ مجرم کے نام پر پارک نہیں ہونا چاہیے گارمنٹ انجینئرز کا احتجاج اور دھرنا دھمال میں تبدیل دن بھر کے دھرنے کے بعد مظاہرین کا رکس کر کے انوکھا احتجاج حکومت کے خلاف ناری بازی دوسرے سوبو کے درہ ٹیکنیکل الالاؤنس دیا جائے انجینئرز کا مطالبہ پنجاب اسوسییشن آف گارمنٹ انجینئرز کا کل سیول سیکٹیریٹ کے باہر دھرنے کا اعلان پیو ایکڈیمنگ سٹاف کے انتخابات کے لیے پولنگ ختم بوٹوں کی گنتی کا عمل جاری سات سو پچیس اساساسا نے اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کیا صدارتی نشست کے لیے تین پینل کے درمیان مقابلہ ووٹرز اور سپورٹرز اپنے اپنے امیدواروں کی جیت کے لیے پور امید مقابلہ